اسلام علیکم حلیمہ سوہیل ویلوگز میں آپ کو خوش شام دید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج جوہے صبح کا جو سٹارٹ ہے بہت صبح سے ہی ہو گیا تھا تقریباً گیارہ بجے جوہے ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا آج میرا بہت سارے کام تھے مجھے یہ تھا کہ ہیلپر کے آنے سے پہلے میں جالی بھی اتار لوں گی اور پنکھے وغیرہ بھی صاف کر لوں گی لیکن کیا ہوا اینڈ ٹائم پہ آکے میری ہیلپر نے آکے منا کر دیا کہ باجی میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے آج میں کام نہیں کروں گی خیر پھر مجھے صفائی وغیرہ بھی خود ہی کرنی بڑی بریڈ پیشر بھی بڑا ہائی ہوا کیونکہ ایک ذہن مناوا تھا اتنا زیادہ میں نے جوہے گن پھیلا لیا تھا کہ بھئی ہیلپر آئے گی اور صفائی کر دے گی یہاں پہ میں نے ملائیاں بھی نکال کے رکھتی تھی کہ مکھن منا لوں گی تو مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے صفائی والا کام بھی اتنا درمیان میں پڑ جائے بچوں کا بھی پیپر ہو رہے ہیں اس لئے میں ان کو بھی نہیں کہہ سکتی بیٹیوں کو بھی خیر یہاں پہ جو ہے میں نے دیسیگی بھی بننے کے لیے رکھ دیا تھا سارے کام بھی کر لیا تھا صفائی بھی ہو گئی تھی سب کچھ ہو گیا تھا اور پھر جو ہے اتنے میں دھوبی سے جو ہیں میرے بلینکٹ بھی جو ہیں وہ بھی ڈرائی گرین ہو کے آ گئے تھے سردی تو آئی نہیں رہی اب اس بلینکٹ کو بتا نہیں کب کھولیں گے یہ بلینکٹ یہاں پہ جی وچ میری گری اور اس کا بھی شیشہ ٹوٹ گیا کپڑے بھی جو ہیں وہ بھی اوپر سے کل دھولے تھے وہ بھی آ گئے وہ بستری کرنے والے پڑے میں یہاں پہ جی چولا بھی بہت گندہ ہو گیا تھا اس طرح تھا کہ دودھ گرا اور اس کے اوپر جو ہے صبح کٹا میری بیٹی نے چائے بنائی تو وہ جو ہے جم گیا پھر پھر یہاں پہ جی میں بناؤں گی جیسے چولا ساف کرنے کے لیے گھر پہ ہی میں اس کو کلینر بناؤں گی یہاں پہ میں نے لیا تھا یہ سپری بوتل لے لی تھی اس میں میں نے ڈیڈ کپ جو ہے پانی کا ایڈ کر دیا تھا ون ٹیبل سپون بھر کے میٹھا سوڈا ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے ہم نے کوئی بھی سرف لے لینا ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے ہم نے لیکویڈ جو آتا ہے لیمن میکس وہ ایڈ کر دینا اس کو اچھی طرح سے ہم نے شیک کر لینا اچھی طرح میکس ہو جائیں یہاں پہ چولے دیکھنا کس طرح سے ابھی فوراں چمک جائیں گے پہلے میں لاتی تھی بزار سے لیکن یہ ہے کہ جب سے مجھے اس کا معلوم ہوا ہے میں یہ ہی بناتی ہوں گھر پہ یہ میرا ختم ہوا تھا میں نے آج جو ہے دوبارہ بنایا ہے اس سے جو ہے فوراں سے چولے جو ہے بہت اچھے ساف ہو جاتے ہیں دیواریں جو سالن وغیرہ کے نشان لگ جاتے ہیں آئل پڑتا ہے تو سب چیزیں بہت اچھی طرح سے ساف ہو جاتی ہیں آج جی پھر آتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج میں نے بنایا تھا سوجی کا دودھ والا حلوہ اس پہ انڈے بھی ایڈ ہوئے تھے اور سرد میں یہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا چلے میں آپ سے ریسپی شیئر کرتی ہوں آج یہ میرے ہسپنٹ کی خاص فرمائش پہ بن رہا ہے آفیس سے آکے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وائس آور کرنے سے تھوڑی دیر پہلے بنایا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے تم سوجی کا جو حلوہ بناتی ہوں وہ بناو تو پھر میں نے سوچا چلے یہ تو جٹ پٹ بن جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں ٹائمنگ اس کی بتا دوں یہ پورا آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کو بنانے میں ٹھیک ہے جی کیونکہ چیزیں تھوڑی سی ہیں پکنے کے لیے رکھنا ہے بس اس کی جو بھونائی ہے اس کو بھوننا اچھی طرح ہے یہاں پہ میں نے تین انڈے لے لیا تھے ہاف کپ جو تھا سوجی کا لے لیا تھا ایک کلو دودھ لے لیا تھا اور ایک کپچینی کا لینہ ہے اور ڈرائی فورٹ آپ کی مرضی ہے جو جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ڈالنے ڈالیں نہیں ڈالنے نہیں یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا ایک باول لے لیا تھا اس میں تین انڈے میں نے اس کو اچھی طرح سے توڑ کے ڈال لیا تھا اور اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک کلو پورا دودھ میں ڈالنا ہے یہاں پہ جی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جو ہے میں چار کپ ایٹ کروں گی پورے ایک کلو کی ایک کپ کم تھا میں ایک کپ جو ہے اور اس میں ایٹ کر دوں گی یہ ہو گئی جی ایک کلو دودھ ہو گیا اور جو میں نے ہاف کپ جو سوچی کا رکھا تھا وہ ایٹ کر دیا اچھا اس مکسر کو اچھی طرح ہم نے بیٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے بیس سے پچیس منٹ کے لیے رک دینا ہے کی کہ جی اب لیتے ہیں ایک پینٹ اتنا ڈائم لگ جائے گا جب تک اس کو بھی بیس منٹ ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے ایک پینٹ لیا تھا اور گیس بلکل بھی نہیں تھی میں اس لیٹر پر بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے تھری ٹیبل سپون جو ہے دیسی گھی لیا تھا یہاں پہ کوشش کریں کہ آپ دیسی گھی لے اگر نہیں ہے مجبوری ہے تو پھر آپ جو ہے گھی لے لیں دیسی گھی لیا اس میں تین الائچی کے جو ہے ہم نے ایک حالی بیج ایٹ کرنے ہیں اس کا چھلکہ جو ہے او جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی تھی چینی جو ہے وہ براؤن کلر میں ہو جائے گی میلٹ ہو گئی بلکل آپ کو ایسے لگے گا جیسے گولڈ نہیں میلٹ ہوا ہوتا ویسے ہو جائے گا جیسے چینی پوری میلٹ ہو جائے گی ہم نے جو یہ مکسر تیار کر کے رکھا تھا دودھ انڈے اور سوجی وائٹ کر دیں گے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں اس میں جو چینی تھی نا وہ ایک دم جب یہ تھنڈی چیزیں جائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے جھوڑ گئی یہ ان اس طرح سے آپ نے یہاں پہ میڈیوم فلیم پہ اس کو پکانا ہے آستا آستا سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا جیسے دودھ ڈرائی ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی سوجی پھولتی جائے گی آپ نے اس کو جو ہے چمچ رکھنا نہیں ہے مسلسل آپ نے چلاتے رہنا یہاں پہ میں بتاؤں توٹل جو ہے یہ بھنائی کے پروسیجر جو ہے یہ بیس منٹ کا ہے کیونکہ میں نے جو ہے ٹائمر لگایا تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اتنی لمبی ویڈیو میں نہیں دکھا سکتی تھی اس ل یہاں پہ میں بتاؤں سوجی جو تھی وہ کچھی تھی ٹھیک ہے سوجی کو یہاں پہ آپ نے اتنا مھوننا ہے کہ سوجی جو ہے بھون مھون کے نا لائٹ براؤن سی ہو جائے گی گولڈن سی کیونکہ سوجی کی جو ہے مھونائی اب ہم نے کرنی ہے دودھ میں وہ پک گئی انڈوں میں پک گئی آپ صرف جو ہے ہم سوجی کو اچھی طرح سے بھوننا ہے سوجی کو ہم بھونتے جائیں گے جب سوجی اچھی طرح سے بھون جائے گی نا یہ سائیڈوں سے آئل چھوڑنا شروع کر دے گی ٹھیک سی بیس منٹ کی محنت ہے لیکن یہ ہلوہ بہت تیسٹی بنتا ہے مطلب جب بنا ہوا پڑا ہو یہاں آپ کھائیں گے تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ سوجی کا ہے جو کھائے گا وہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا یہ کائی کا ہلوہ ہے مطلب اتنا تیسٹی ہلوہ منتا ہے اچھا درمیان میں تھوڑے سے جو ہے میں نے ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر دیئے تھے باقی میں اوپر گانشنگ میں ڈالوں گی جو بھی ڈرائی فروٹ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ � کھوڑا سا تھنڈا کریں اور کھائیں سردیوں میں بہت اچھا آپ کا گلہ نہیں خراب ہوگا اگر کھان سی اس طرح کا کوئی پرابلوں میں اس میں بھی اگر یہ گرم گرم کھائیں گے تو بہت اچھا ہے بچوں کو دے خود بھی کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آنگی کسی اچھی سی رسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ